نمسکار میں پردیپ اور ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے اپستی تھوں ایک نیا چپٹر لے کے جس کا نام ہے کھلاؤنے والا اور اس قویتہ کو آپ لوگوں کو پڑھ کر بہت ہی مجھا آنے والی ہے دیکھیں کھلاؤنے والا کھلاؤنے والا کا نام تو ایسے آپ لوگ بہت بار سنے ہوں گے کھلاؤنے والا کا مطلب ہو رہا ہے کہ جو ہم لوگ کے گھر کے بگل میں یا گھر کے گلی میں گھوم گھوم کر کھلاؤنے بیچا کرتے ہیں انہیں کھلاؤنے والا کہا جاتا ہے اور جو لوگ فل بیستے ہیں انہیں فل والا ہے جو لوگ سبجی بیستے ہیں انہیں سبجی والا یا جو کبھی کبھی بانسورو بیجنے آتے ہیں بانسوری والا جو کبھی بندر کا کھیل دکھانے والا ہے اسے مداری والا کہتے ہیں اس طرح سے الگ الگ نام کوئے اب دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ کھلاؤنے والا کو آتے ہوئے دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے ماں سے کہتا ہے کیا کہتا ہے دیکھیں وہ دیکھو ماں آج کھلاؤنے والا پھر سے آیا ہے کئی طرح کے سندل سندل نئے کھلاؤنے لایا ہے ہرہ ہرہ توتہ پیجڑے میں گیند ایک پیسے والی چھوٹی سی موٹر گاڑی ہے سرسر چلنے والی سٹی بھی ہے کئی طرح کی کئی طرح کے سندر کھیل چاہ بھی بھر دینے سے کرتی ہے چلنے والی ریل اس طرح سے بچے لوگ اپنے ماں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ماں کھلاؤنے والا آیا ہے اس کے پاس بہت سارا کھلاؤنہ ہے پلیس مجھے بھی یہ کھلاؤنہ کھرید دونا ماں پلیس ماں اگر ماں نہیں کھریدے تو بچے رونے لگتے اگر آپ بھی کیا آپ بھی ایسے کرتے ہیں اگر آپ بھی بچے ہیں تو آپ بھی کبھی نہ کبھی ایسے کیے ہیں اور آپ بچے نہیں ہے تو مطلب آپ بھی اپنے لائپ میں کھلاؤنے والا کو دیکھ کر اپنے ممی پاپسے کبھی نہ کبھی تو ایسا ریکویسٹ کیے کہ پریس مما مجھے یہ گاڑی چاہیئے مجھے یہ کرین چاہیئے مجھے یہ ریل گاڑی وَالا کھلاؤنا چاہیئے مجھے ارو پلین وَالا کھلاؤنا چاہیئے میں ارو پلین چلاؤں گا میں ریل گاڑی چلاؤں گا میں بھالو وَالا لیں گا تو الگ الگ بچوں کا الگ الگ demand ہوتا ہے آپ لوگ اگر اپنے گھر میں اپنے بچپنا میں کبھی بھی ایسا کیے ہوں گے تو کمنٹ کر کے جرور بتا سکتے ہیں سرما آنے والی کوئی بات نہیں ہے اب دیکھیں ریل کے آگے بچہ کیا کہتا ہے گڑیا پی ہے بہت بھلی سی مہینے کانوں میں بالی کانوں میں بالی پہنی ہے چھوٹا سا ٹی سٹ ہے چھوٹے چھوٹے تھالی چھوٹے چھوٹے دھنس بھان ہے چھوٹی چھوٹی تلوار نئے لے لو بھائی جو رہا پکار منہ نے گڑیا لے لی ہے مہینے موٹر گاڑی اب دیکھیں بچہ اپنے ماں سکھاتا ہے کہ دیکھو ماں اس کے پاس بہت سارے گڑیا ہے اور وہ گڑیا اپنے کانوں میں بالی پہنے ہوئے ہیں اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹی سٹ بھی ہے اور اس چھوٹے چھوٹے تھالی بھی ہے اور اس کے کھلونے والا کا پاس دھنس بھان بھی ہے اور چھوٹا چھوٹا تلوار بھی ہے اور کھلونے والا لے لو بھائی جوڑ جوڑ سے وہاں پکار جوڑ جوڑ سے چلا رہا ہے کھلونے والا ہوں کھلونے بیچنے آیا ہوں نیا نیا کھلونہ لے لو بھائی کھلونہ لے لو کھلونہ لے لو ایسے کر کے بولتے ہیں نا پکارتے ہیں نا آپ لوگا گلی میں بھی آتے ہیں تو کھلونے والا تو اسی طرح سے بچے اپنے ماں سے یہاں پر ریکویسٹ کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے کہ مونو نے گڑیا لے لی ہے اور موہن نے کیا لیا ہے موٹر گاڑی یہ آپ لوگا کوئیشن میں آتا ہے کہ مونو نے کیا لیا ہے موہن نے کیا لیا ہے تو اس سے آپ لوگ جرور مطلب یاد کریں کہ مونو نے گڑیا لیا ہے اور موہن نے موٹر گاڑی لیا ہے اب آگے دیکھئے بچے اپنے ماں سے کیا کہتی ہے کہ مچل مچل سرلا کہتی ماں سے لینے کو ساڑی اب کھلونے والا کا پاس کوئی ساڑی بھی ہوگا چھوڑا سا تو سرلا اپنے ممی سے کہہ رہی ہے کہ ممی ممی مجھے ساڑی چاہیے مجھے ساڑی کینڈو ممی میں ساڑی پینوں گی ایسا بہت سارے جو بچیاں لوگ ہوتی ہیں وہ اپنے ممی کو ایسا کہتی ہے کبھی کھلونے والا بھی ماں کیا ساڑی لے آتا ہے ساڑی وہاں کپڑے والا کبھی کبھی دے جاتا ہے اممہ تم نے تو لا کر کے مجھے دیئے پیسے چاہ اب آپ لوگوں سے question میں اگر ہم پوچھیں گے کہ ماں نے آئے بچوں کو کھلونہ خریدنے کے لئے کتنے پیسے دیئے تو آپ لوگوں کیا بتانا ہے بولیے چار پیسے دیئے کتنے چار پیسے کون کھلونہ لیتا ہوں میں تم بھی من میں کرو ویچار تم سوچو گی میں لے لوں گا توتہ بلی موٹرگار اب دیکھو یہاں پر بچے ممی سے کیا بول رہا ہے کہ ممی تم کو لگتا ہوگا کہ میں توتہ لوں گا بلی لوں گا موٹر ریل لوں گا نہیں نہیں پر ماں یا میں اور کبھی نہیں لوں گا یہ تو بچوں کا کھیل ہے میں تلوار کھری دوں گا ماں میں تو تلوار کھری دوں گا یا میں لوں گا تیر کمان جنگل میں جا کسی تارکا کو ماروں گا رام سمان اب یہاں پر جو تارکا نام آیا ہے یہ تارکا کیا ایک راکچس کا نام ہے جو کی آپ کا چترکوٹ کے ون میں رہا کرتے تھے یہ تارکا کو رام لکشمن نے ان کا ود کر کے اور اس تارکا کے مطلب پریسانیوں سے اس تارکا کے پرابلم سے جو کی بہت ہی ریسی مونیوں کو وہاں پر تپس سے ہمیں کھنن ڈالتا تھا تپس سے کرنے نہیں دیتا تھا ریسی مونیوں سے ان کا بہت سکایت تھا بہت سارے ریسی مونیوں کو یہ وہاں جنگل سے بھگا دیئے تھے وہاں پر جا کر ریسی مونی لوگ تپسش نہیں کر پاتے تھے تب بھی جا کر وہاں پر جب رام لکشمن کو اور سیتا کو ونواس ملا تھا تب یہ لوگ اس ون میں جیسی پتھار دیتے پتھارے ہیں تو یہ تارکا کا مطلب بارے میں وہاں کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے اور تب یہ کیا کرتے ہیں رام لکشمن دونوں بھائی مل کر یہ تارکا کا ود کر دیتے اور جس سے پورے وہاں کے ریسی مونیوں میں خوشی حالی آ جاتی ہے اور یہاں پر بچہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ میں بھی رام لکشمن کے سمان میں تو تلوار لوں گا یا میں تیر کمان لوں گا اور میں تلوار یا تیر کمان لوں گا میں بھی کسی تارکا کا ود کروں گا تپسی یگ کریں گے اسوروں کو میں مار بھگاؤں گا یوں ہی کچھ دن کرتے کرتے رام چندر بن جاؤں گا یہی رہوں گا کشلیا میں تم کو یہی بناوں گا تم کہہ دوگی بن جانے کو ہستے ہستے جاؤں گا اور یہاں پر دیکھو بچے مطلب اتنا بھاوک ہو جا رہے اپنے ماں سے یہاں تک کہہ دے رہے کہ میں رام چندرے ایک دن مطلب بن جاؤں گا اور میں تمہیں کشلیا ماں بنا دوں گا اور میں یہی رہوں گا اور اگر تم مجھے ون جانے کے لئے کہو گی تو میں ہستے ہستے ون بھی چلے جاؤں گا بینا تمہارے ون میں میں کل سے رہ پاؤں گا دن بھر گھوموں گا جنگل میں لوٹ کہاں پر آؤں گا کس سے لوں گا پیسے روٹوں گا تو کون منا لے گا کون پیار سے بیٹھا گود میں مانے چاہی چیزیں دے گا بولو ماں یہ سب کون کرے گا اب دیکھیں یہاں پر بچے تو مطلب جو سمیہا کر رام چندرہ بننے کا تو وعدہ کری لیتے ہیں رام چندرہ بن جاؤں گا تیر دھنس لے لوں گا تلوار لوں گا لیکن جیسے ہی اگر ون والی جو بچے بات کہہ دے رہے کہ جیسے مطلب ماں سلیہ بن کرتوں مگر مجھے ون جانے کی وچن دوتی ہے تو میں ہسنا سے چلا جاؤں گا لیکن اسی چند پھر دوبارہ بچے کہہ رہے کہ میں ون تو چلا جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن میں ون میں کیسے رہوں گا اور مجھے اگر کچھ کھانے کا من کرے تو میں کس سے پیسے مانگوں گا تو مجھے کون منائے گا اب اسی چند یہاں پر اور مجھ سے کون وہاں پر پیار سے مٹھی مٹھی باتیں کرے گا مجھے کون منائے گا اور میرے من چاہے چیزیں لالا کر کون دے گا اگر میں ون چلا گیا تو مجھے کوئی وہاں پر دیکھ بال کرنے والا نہیں رہے گا دیکھیں کوششن میں آتا ہے کہ اس کھلاؤنے والا قویتہ کا لیکھی کا کون ہے یہ لیکھی کا ہے شکدرہ کماری چوان جی جو کی بہت بہت سندر سندر بہت اچھے کہانیاں لکھی ہے آپ لوگوں کا بچوں کے لیے بہت اچھا چھے قویتہ لکھی ہے تو اس طرح سے اگر آپ لوگ کو ابھی بھی اس قویتہ سے کوئی بھی ڈاؤٹ سے کوئی بھی کوششن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا 100% ریپلائی دیتا ہوں یادی آپ لوگ کو میرے بتانے کا میرے سمجھانے کا انداز اچھا لگتا ہے لوگ کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ اگر آپ لوگ اس قویتہ کا کوششن انسر والا ویڈیو دیکھنا چاہتے تو اس کا لنک نیچے میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا جا کر جرور دیکھ لیں